بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتے ہیں ہر جا بچھا رہا ہے سبزہ ہرے بچھونے قدرت کے بچھ رہے ہیں ہر جا ہرے بچھونے جنگلوں میں ہو رہے ہیں پیدا ہرے بچھونے بچھوا دیئے ہیں ہکنے کیا کیا ہرے بچھونے تو سب سے پہلے بچوں تشریح کرتے ہوئے آپ کو مشکل الفاظ کے جو معنی ہیں وہ ضرور آنے چاہیے تو سبزہ سے مراد بچھو ہریالی ہے یہ جو گھاس سار چھٹ چھٹے پودے سے برسات کے بعد اگاتے ہیں ان سے شاعر کی مراد ہے اور قدرت سے مراد طاقت رکھنے والا اور سب سے بڑی طاقت رکھنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے تو قدرت سے مراد اللہ تعالیٰ اور اس میں بچھو حق لفظ استعمال ہوا ہے حق سے مراد سچ حقیقت تو اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت اس دنیا کا سب سے بڑا سچ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے تو یہاں بھی مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو عزیز طلبہ اب ہم اس کی تشریح کی طرف آئیں گے ہر جب بچھا رہا ہے سبزہ ہرے بچھونے بچوں جب برسات کا موسم ہوتا ہے بارش برستی ہے تو بارش کے برسنے کے بعد جو عمل شروع ہو جاتا ہے اس میں گھاس اگرا ہوتا ہے اس میں پودے دھل جاتے ہیں اس میں جڑی بھوٹیاں اگری ہوتی ہیں تو مختلف نبتات بارش کے ہونے کے بعد اگری ہوتی ہیں تو زیرے تشریح بند میں شاعر برسات کے بعد کے موسم کی منظر کشی کو تحریر کر رہا ہے کل ہم نے جو بند پڑھے تھے اس میں جو تشریح تھی وہ بارش کے دوران کے منظر کی تھی اب بارش ہو چکی اور بارش کے بعد کیا ہوتا ہے اس منظر نگاری کو شاعر نے پیش کیا ہے یعنی بارش کے بعد جو نظارہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اس نظارے کو شاعر نے دیکھا اور اس کو شاعری میں ڈھال دیا تو اسے کہتے ہیں منظر کشی کرنا تو زیرے تشریح شیر میں شاعر بارش کے بعد کے موسم کی منظر کشی کو پیش کر رہا ہے شاعر پھرین کرتا ہے کہ ہر جگہ بارش کے ہونے کے بعد بارش کے برسنے کے بعد ہر جگہ ایسے ہرا ہرا گھاس جڑی بھوٹیاں اور یہ پودے اگے ہوئے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے کوئی سبز بستر بچھا رکھا ہو جس طرح ہم سونے کے لیے بستر بچھا کر رکھتے ہیں اور ساتھ سترا اور سیدھا جو ہے وہ ہموار بستر جو ہے وہ بچھا ہوتا ہے نرمو ملائم تو شاعر کہتا ہے اسی طرح بارش کے بعد ہر جگہ سبزہ ایسے اگا ہوا ہے جیسے کسی نے سونے کے احتمام کیا ہو اور جیسے بستر بچھایا ہو ویسا ہی ہری ہری گھاس جو ہے ویسا ہی منظر پیش کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے یہ گھاس نہیں ہے بلکہ کسی نے سونے کے احتمام کیا ہے اور یہ بستر بچھایا ہوا ہے قدرت کے بچھ رہے ہیں ہر جہاں ہرے بچھونے تو شاعر کہتا ہے جہاں جہاں بارش برستی ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ کی طاقت سے وہاں ہر جگہ جو ہے ہری ہری گھاس جو ہے وہ ہو جاتی ہے اور یہ نظارہ یہ منظر دیدنی ہوتا ہے دیکھنے کے قابل ہوتا ہے یہ نظارہ بہت ہی خوبصورت اور دلکش ہوتا ہے اس نظارے کو دے کر انسان جو ہے وہ محضوظ ہوتا ہے دل فریب نظارہ ہوتا ہے اور یہ جو ہری بری گھاس ہوتی ہے یہ صرف انسانوں کے لئے لطفندوز نہیں ہے بلکہ چرند پرند بھی اس کو دے کر خوش ہوتے ہیں اور ان کی یہ خوراک بھی ہوتی ہے جنگلوں میں ہو رہے ہیں پیدا ہرے بھی چھونے تو شاعر تریر کرتا ہے یہ نظارہ صرف ہمیں عبادی میں میدانی علاقے میں نظر نہیں آتا بلکہ شاعر کہتا ہے دور دراز کہیں جنگلات بھی ہیں اگر جنگلات میں بھی بارش ہو جاتی ہے تو شاعر کہتا ہے وہاں کے درخت دھل جاتے ہیں خوبصورت نظارہ پیش کر رہے ہوتے ہیں وہاں بھی ہر جگہ جو ہے وہ ہریالی جو ہے ہوگی ہوتے ہیں جہاں جہاں بارش برستی ہے وہاں وہاں ہریالی ہو جاتی ہے تو شاعر کہتا ہے صرف عبادی میدانی علاقے میں ہمارے میدان ہی صرف ہرے بچھونے کی طرح نہیں لگ رہے ہوتے بلکہ جنگلوں میں بھی جب بارش ہوتی ہے تو وہاں بھی یہی نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے بچھوا دیئے حقنے کیا کیا ہرے بچھونے تو شاعر تریر کرتا ہے اس کی حقیقت پہ قربان جائے اس کے سج پہ کہ ہر جگہ جہاں جہاں بارش ہوئی ہے جہاں تک ہماری حد نظر ہے ہم دیکھتے ہیں جہاں بارش برستی ہے تو شاعر کہتا ہے وہاں خوبصورت نظارہ ہے ہری ہری غاز تازہ غاز جائے وہ خوبصورت نظارہ پیش کر رہی ہے اور ہر کوئی اس موسم سے اس خوبصورتی سے لطف اندوز ہو رہا ہے کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں تو شاعر قریر کرتا ہے آؤ دوستو دوستوں کو پکا رہا ہے دیکھو کتنا خوبصورت نظارہ ہے کتنا خوبصورت موسم ہے بارش ہو چکی ہے اور ہر جگہ دیکھو ہریالی ہی ہریالی ہے آؤ دوستو وہ جو اندر لوگ بیٹے ہیں گھروں میں بیٹے ہیں تو ان کو پکا رہا ہے کہ کمروں سے باہر نکلو آؤ دیکھو کتنا خوبصورت نظارہ ہے ہر جگہ ہری ہری غاز جو ہے وہ کتنا خوبصورت نظارہ پیش کر رہی ہے تو اس حوالے سے بچوں آپ یہ شیر بھی لکھ سکتے ہیں یہ دو دن میں کیا ماجرہ ہو گیا یہ دو دن میں کیا ماجرہ ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا تو ہر جو کا ہریالی ہی ہریالی ہے تو اس حوالے سے بچوں یہ شیر آپ اس میں لکھ سکتے ہیں تو یہ بند ہمارا ختم ہوا اگلے بند کی طرف آتے ہیں سبزوں کی لیل ہاہ کچھ عبر کی صحاہی اور چھا رہی ہے گھٹا سرخ اور سفیر کاہی سب بھیگتے ہیں گھر گھر لے ماہتا کاہی یہ رنگ کون رنگے تیرے سوائلہی کیا کیا مچی ہے یارو برسات کی بہاریں تو سب سے پہلے بچوں مشکل الفاظ کے منع دیکھیں لیلہاہک لہرانہ سبزے کا حرکت کرنا دائیں سے بائیں بائیں سے بائیں جھومنا عبر کہتے ہیں بچوں بادل کو اور ایسا بادل جو می بھی برسائے اور سیاہی تاریخی کچھ بادل ہوتے ہیں وہ گہرے سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں اور جیسے ہی وہ آسمان پر تیرتے ہوئے آتے ہیں تو ہر جگہ تاریخی چھا جاتی ہے اندھیرہ چھا جاتا ہے اور چھا رہی ہے گھٹا سرخ اور سفید کاہی تو گھٹا کہتے ہیں یہ بادل کا جو آنا ہوتا ہے جو کالے بادل تیر ہوتے ہیں تو ان بادلوں سے کون کون سے رنگ پیدا ہو رہے ہیں ایک تو سرخ ہو رہا ہے ایک سفید ہو رہا ہے اور ایک ہو رہا ہے کاہی کاہی رنگ ہوتا ہے بچوں جو سبز رنگ ہوتا ہے ہلکا سا سبز رنگ لیکن یہ سیاہ ٹائپ ہوتا ہے ہوتا سبز رنگ ہے لیکن لگتا ہے جیسے سیاہی ٹائپ جو ہے وہ رنگوں اسے کا ہی رنگ کہتے ہیں اور سب بھیگتے ہیں گھر گھر لے مہتا با ماہی یعنی گھر سے لے کر گھر گھر سے لے کر چاند اور اس کے بعد سمندر ہر چیز جو ہے اسے بارش سے بھیگ رہی ہے یہ رنگ کون رنگیں تیرے سوائے لائے اور اس میں کوئی مشکل میننگ نہیں ہے تو آئیے بچوں تشریح کی طرح باتیں ہیں تو زیر تشریح شیر میں بھی شاعر بچوں برسات کی منظر کشی کر رہے ہیں شاعر ترہیر کرتا ہے جو برسات کا موسم ہوتا ہے وہ دیدنی ہوتا ہے بہت ہی خوبصورت نظارہ ہوتا ہے اور انسان چرین پرند ہر کوئی اس موسم سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے تو شاعر ترہیر کرتا ہے جب بارش ہوتی ہے تو سبزہ جو ہے وہ دھل جاتا ہے اور اسے جو مٹی گرد جو ہے وہ صاف ہو جاتی ہے اور جب اس خوبصورت موسم میں جب بارش بھی برس رہی ہے تو جب ہوا چلتی ہے تو اس ہوا میں بچوں جو سبزہ ہے وہ یوں دائیں سے بائیں بائیں سے دائیں وہ لہرارہ ہوتا ہے تو شاعر کہتا ہے وہ بہت ہی خوبصورت نظارہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سبزہ بھی لہرارہ ہے اس کے ساتھ ساتھ اوپر سے سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں نیچے ہریالی ہے تو شاعر کہتا ہے یہ نظارہ جو ہے وہ دید نہیں ہوتا ہے دیکھنے کے قابل ہوتا ہے کتنا خوبصورت نظارہ ہے کہ اوپر سیاہی مائل بادل ہیں اور نیچے ہریالی ہے شاعر کہتا ہے یہ نظارہ جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت دلکش فریب ہوتا ہے دل فریب ہوتا ہے اور چھار ہی ہے گھٹا سرخ اور سفید کا ہی تو شاعر تریر کرتا ہے جب برسات کا موسم ہوتا ہے تو ہر جگہ آسمان پہ ہمیں بادل تیرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہیں پہ کوئی سیاہی مائل بادل آ جاتے ہیں وہاں پہ وہ تاریکی جا جاتی ہے کوئی سرخی مائل ہوتے ہیں کوئی سفید سفید بادل ہیں تو شاعر تریر کرتا ہے ہر جگہ جہاں تک ہماری نظر جاتے ہیں حد نظر تک کہیں سفید بادل نظر آ رہے ہیں کہیں کاہی ٹائب یعنی سیاہی مائل نظر آ رہے ہیں کہیں سرخ رنگ کے کہیں سفید رنگ کے اور مختلف رنگوں کے بادل ہی بادل چھائے ہوئے ہیں اور ایسے گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں بڑا ہی خوبصورت نظارہ ہے اور مختلف جو رنگوں کی چلمند چھائی ہوئی ہے تو شاعر کہتا ہے یہ بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ نظارہ ہوتا ہے سب بھیگتے ہیں گھر گھر لے ماں تا ماں ہی شاعر کہتا ہے کہ یہ برسات کا موسم ہوتا ہے یہ صرف ہمارے گھروں میں برسات نہیں ہو رہی صرف ہم ہی اس سے لطفہ اندوز نہیں ہو رہے صرف ہم ہی اس سے نہاد ہو نہیں رہے جیسے کہ برسات کا موسم آتا ہے اور ہم نہاد ہو رہے ہوتے ہیں بچے بارش میں کھیل کود کر رہے ہوتے ہیں جو کہتا ہے صرف ہم جو انسان ہیں ہم اس موسم سے صرف لطفہ اندوز نہیں ہو رہے بلکہ آسمان سے یعنی چاند سے لے کر میدانی علاقے سمندر تک جتنی بھی مخلوق ہے چرند پرند جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے وہ جب برسات ہوتی ہے تو وہ اسے دھل جاتے ہیں وہ نہا رہے ہوتے ہیں درخت بھی نہا رہے ہوتے ہیں پودے بھی نہا رہے ہوتے ہیں انسان بھی نہا رہے ہوتے ہیں یہاں تک کہ سمندر کی مچھلی کو پانی کی کیا کمی ہے وہ تو سمندر میں رہتے ہیں وہ تو ویسے ہی پانی میں رہتے ہیں لیکن شاعر کہتا ہے کہ جب بارش برس رہی ہوتے ہیں تو مچھلیاں بھی سمندر سے چھلانگیں مار رہی ہوتے ہیں اوپر کو ارتی ہوئی تیرت ہوئی سمندر کے پانی سے یوں اچھلتی ہیں اور باہر آتے ہیں اور بارش کے پانی سے لطف اندوز ہو رہی ہوتے ہیں تو یعنی شاعر کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب برسات کا موسم ہوتا ہے تو ہر چیز اس بارش کے پانی سے نہا رہی ہوتی ہے اور لطف اندوز ہو رہی ہوتی ہے اور یہ رنگ کون رنگیں تیرے سوال اور شاعر کہتا ہے یہ جو قدرت ہے یہ جو نظارہ ہے اے اللہ ایسا منظر ایسا کام تیری قدرت تیری طاقت کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی واحد اور یقتہ ہے وہی بےمثل ذات ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بےمثل ہے اور واحد اور یقتہ ہے تو اس لیے شاعر تریر کرتا ہے یہ اللہ یہ جو بارش کا برسانا ہے اور سبزے کا لیہ لہانا ہے اور یہ جو بادل برسنا ہے یہ ساری چیزیں یہ اللہ اس میں سارا تیرہ کمال ہے اگر انسان ایسا کرنا چاہے تو انسان ایسا نہیں کر سکتا یہ خوبصورت نظارے یہ قدرتی نظارے تیرے ہی مہونے منت ہیں کیا کیا مچی ہے یارو برسات کی بہاریں کہ آؤ دیکھو یارو کتنا خوبصورت نظارہ ہے گھروں سے باہر نکلو باہر نکلو دیکھو کیسا خوبصورت نظارہ ہے ہر جگہ بارش نے جلتل مچا رکھا ہے سبزہ ہی سبزہ ہے اور بہت ہی دل فریب نظارہ ہے صرف انسان ہی سے لطفندوز نہیں ہو رہے بلکہ چرند پرند تمام نباتات اس خوبصورت نظارے سے لطفندوز ہو رہی ہے اور اس کا بچوں ریلیونٹ شیئر لکھ سکتے ہیں نہیں ہے کچھ فرق بہر و بر میں کھچا ہے یہی نقشہ نظر میں نہیں ہے کچھ فرق بہر و بر میں کھچا ہے یہی نقشہ نظر میں کہ ساری دنیا ہے ایک سمندر کہ ساری دنیا ہے ایک سمندر بہاریں جس میں نہا رہی ہیں تو انشاءاللہ بچوں آج کا موضوع ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے اگلے لیکچر میں ملیں گے اپنا بہت سا خیارہ کیے گا ہوکے بچوں اللہ حافظ